بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا نیا ٹوپک ہے ٹیشو آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ٹیشو کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو آئیے اب پڑھتے ہیں ٹیشو کو کہ یہ ٹیشو کیا ہے تو سب سے پہلے ٹیشو کا ڈیپی نیشن اگروپ اپ سیم اور ڈیپرینٹ سیل یہ ٹیشو کیا ہوتا ہے یہ سیلوں کا گروپ ہوتا ہے اور یہ گروپ سیم سیلوں کا بھی ہو سکتا ہے اور ڈیپرینٹ سیلوں کا بھی ہو سکتا ہے جو کہ کیا کرتا ہو یہ گروپ اپ سیل ایک خاص کام کرتا ہو اس کا ٹیشو اسے کیا کہا جاتا ہے ٹیشو مطلب ٹیشو کیا ہے یہ گروپ ہوتا ہے سیلوں کا سیم بھی ہو سکتے ہیں یا ڈیپرینٹ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایک ہی کام فر فارم کرتے ہو یہ سیل اس گروپ آف سیل کو کیا کہا جاتا ہے ٹیشو سیل اور ٹیشو are dependent on each other یہ سٹیٹمنٹ ایمپورٹن سٹیٹمنٹ ہے کہ ٹیشو کے اندر جو سیل موجود ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کے اوپر dependent ہوتے ہیں dependent ہونے کا مطلب کیا ہے مطلب ٹیشو کے اندر جو سیل موجود ہوتے ہیں وہ ایک ہی فنکشن کیا کرتے ہیں سارے سیل ایک ہی فنکشن فر فارم کرتے ہیں اور اس کے اعلابہ بعض ایسے سیل ہیں جو کہ گروپ کی شکل میں تو رہتے ہیں لیکن سارے ایک ہی کام فر فارم نہیں کرتے ہیں مطلب independent ہیں dependent ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہیں تو اس کا ایگزامپل ہے وال ووکس سیل وال ووکس سیل وال ووکس کیا ہوتا ہے وال ووکس جو ہے یہ ایک یونی سیلولر ایلگی ہے یہ کیا ہے ایک یونی سیلولر ایلگی اور وال ووکس کے جو سیل ہوتے ہیں یہ بھی گروپ کی شکل میں رہتے ہیں جس کو وال ووکس کولونی کہا جاتا ہے یہ کیا ہیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے سٹرکچر کیا ریپریزن کرتے ہیں یہ وال ووکس سیلز ہیں اور انہوں نے کیا بنا دیا ہیں ایک گروپ بنا دیا ہے اور اس گروپ کو کیا کہا جاتا ہے وال ووکس کولونی تو اس کو ہم ٹیشو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ یہاں پہ وال ووکس کے سیلز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر انڈیپینڈن ہوتے ہیں انڈیپینڈن ہونے کا مطلب کیا ہے پار اگزامپل اس کے اندر یہ وال ووکس سیلز جو موجود ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے وال ووکس سیلز موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک کام کیلئے سپیشلائز ہوتے ہیں تو پار اگزامپل یہ سیل کس چیز کیلئے سپیشلائز ہیں ہم نے ایزیوم کر لیا کہ یہ ریپروڈکشن کیلئے ریپروڈکشن کیلئے سپیشلائز ہیں اور اس کے اندر بعض ایسے سیل موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈائیجیشن کیلئے کیا ہوتے ہیں ریسپونسیبل ہوتے ہیں ڈائیجیشن تو اسی طرح وال ووکس کا کولونی جو ہوتا ہے اس کو ہم ٹیشو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو سیل موجود ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر انڈیپینڈن ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بیکٹیریل سیل جو ہیں وہ بھی اسی طرح کولونیز بناتے ہیں اور بعض ایسے فنجائز بھی ہیں جو کہ کولونی کی شکل میں رہتے ہیں اب آتے ہیں ٹیشو کے ٹائپ کی طرف تو ٹیشو کو بسیکلی دو بڑے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پلانٹ ٹیشو اور انیمل ٹیشو تو آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم صرف پلانٹ ٹیشو کے بارے میں پڑھیں گے انیمل ٹیشو کے اوپر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر کروائیں گے یہاں پہ پلانٹ ٹیشو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ پلانٹ کے جو ٹیشو ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر کافی کمپلیکیٹڈ ہے لیکن ہم یہاں پہ صرف اتنا ڈسکس کر لیں گے جتنا آپ لوگوں کے بک میں دیا گیا ہے ورنہ یہ پلانٹ ٹیشو کا جو ٹوپک ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے ٹوپک ہے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے صرف اتنا ڈسکس کر لیں گے جتنا آپ لوگوں کے بک میں دیا گیا ہے تو پلانٹ ٹیشو جو ہوتے ہیں ان کو بھی بیسیکلی دو بڑے گروپوں ہیں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سیمپل ٹیشو اور کمپونڈ ٹیشو اب یہ سیمپل ٹیشو کیا ہیں a type of ٹیشو یہ ایسے ٹیشو ہے which is made up of single type of cell جو کہ صرف ایک ہی قسم کے سیل اسے بنے ہوتے ہیں ایسے ٹیشو ہے سیمپل ٹیشو سیمپل ٹیشو کو مزید دو بڑے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے میری سٹیمیٹک ٹیشو یا ایمبریونک ٹیشو جسے کہا جاتا ہے اور پرمنٹ ٹیشو تو فرسٹ ون میری سٹیمیٹک ٹیشو اب کس طرح ٹیشو ہے these ٹیشو are made up of cell which has power of division میری سٹیمیٹک ٹیشو کے جو سیل ہوتے ہیں یہ ایسے سیل ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے ڈیویڈ کی طاقت موجود ہوتی ہے مطلب یہ کیا کرتے ہیں یہ ڈیویڈ کا فینومینا فر فارم کرتے ہیں اور ان سے باقی ماندہ ٹیشو جو ہیں جیسا کہ زائلیم ٹیشو فلائم ٹیشو اپیڈرمل ٹیشو گراؤن ٹیشو سپورٹنگ ٹیشو یہ سارے ٹیشو کس چیز سے نکلتے ہیں یہ میری سٹیمیٹک ٹیشو کے ڈیویڈ سے ہی پیدا ہوتے ہیں اچھا تو اب میری سٹیمیٹک ٹیشو جو ہیں ان کو ہم فردر دو بڑے گروپوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرسٹ ون جو ہیں وہ ہے اپیکل میری سٹیمیٹک ٹیشو یا اپیکل میری سٹیم اور دوسرا کیا ہے لیٹرل میری سٹیم تو سب سے پہلے اپیکل میری سٹیم اپیکل میری سٹیم کے جو ٹیشو ہوتے ہیں یہ میینیلی دو جگہ پہ موجود ہوتی ہیں پلانٹ کا جو شیوٹ کا جو اپیکس ہوتا ہے اور روٹ کا جو آخری ٹپ آخری سر ہوتا ہے اس کے اندر یہ اپیکل میری سٹیم کی ٹیشو موجود ہوتی تو ایک زیادہ پر یہاں پہ ہم نے لے گیا ہے ایک کا پلانٹ یہ کیا ہے ایک پلانٹ اور اس پلانٹ کا یہ اوپر اپیکس والا ریجن شوٹ کا جو اپکس کہیں اس کو اگر مایکروسکوپ کے انڈر دیکھا جائیں اور اسی طرح روٹ کا جو آخری ٹپ ہوتا ہے آخری سیرہ اس کو مایکروسکوپ کے انڈر دیکھا جائیں تو یہاں پہ گروپ آپ سیلز موجود ہوتا ہے اور اسی گروپ آپ سیلز کو کیا کہا جاتا ہے اپیکل میری سٹیم یہ کیا ہے اپیکل میری سٹیم اور یہ سیل اتنے قریب ہوتے ہیں جن کے اندر کیا انٹر سیلولر سپیس کیا ہوتا ہے یہ اپسنٹ ہوتا ہے انٹر سیلولر سپیس اپسنٹ ان کے اندر انٹر سیلولر سپیس اپسنٹ ہوتا ہے انٹر سیلولر سپیس کیسے کہا جاتا ہے سیلوں کے درمیان جو جگہ موجود ہوتی ہیں اس جگہ کو انٹر سیلولر سپیس کہا جاتا ہے اور ان سیلوں کے اندر کون سے فیچر موجود ہوتے ہیں تو اگزامبل کے طور پر ہم نے کیا کر دیا یہاں سے ایک سیل اٹھا دیا تو اپیکل میری سٹیم کے سیل کچھ اس طرح ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا یہ آوٹر موسٹ کورنگ جو ہے جو ہم نے ریٹ کلر سے ریپریزن کر دیا ہے اس کو کہا جاتا ہے سیل وال اور یہ سیل وال تین ہوتا ہے تین مطلب پتلا ان کا سیل وال پتلا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ بلیک کلر والا کورنگ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ سیل میمبرین ہے اور اس کے بعد سائٹو پلازمک ایریا کاپی ڈینس ہوتا ہے اور اس ایریا کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں بہت سارے ارگنیل موجود ہوتے ہیں یہاں پہ یہ اوپر والا سٹرکچر کیا ریپریزن کرتا ہے یہ ہے مائٹو کونڈویا یہ ہے کلوروپلاس اسی طرح یہ گولجے بوڑی انڈوپلازمک ریٹیکولم تو یہ ساری چیزیں سائٹو پلازمک ایریا میں موجود ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے یہ سائٹو پلازمک ایریا کاپی ڈینس نظر آتا ہے تو ڈینس سائٹو پلازم انسیلو کا ہوتا ہے اور اس کے بعد سنٹر میں جو ایک کیا موجود ہوتا ہے سنٹر میں ایک لارج نیوکلیس موجود ہوتا ہے بڑا نیوکلیس موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ویکیول تو یا اپسن ہوتے ہیں اور اگر پریزن بھی ہوتے ہیں تو ویکیول کا سائز کیا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر سمال ویکیول موجود ہوتے ہیں اچھا تو یہ کیا ہیں چند فیچر ہیں اپیکل میری سٹیم کے ٹیشو کا اور یہ ٹیشو جب ان میں کیا ہوتا ہے ڈیویزن کی ایبیلٹی موجود ہوتی ہیں اپیکل میری سٹیم میں تو اپیکل میری سٹیم کے ٹیشو جب ڈیویزن کرتے ہیں تو ان کے وجہ سے شوٹ کی ایلونگیشن بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ کیا موجود ہے اپیکل میری سٹیم تو جب یہ ڈیوائیٹ ہوں گے تو اسی طرح شوٹ آگے کی طرف اور گروہ کر جائے گا اور ان کی وجہ سے روٹ کی بھی کیا ہوتی ہیں ایلونگیشن ہوتی ہیں نیکسٹ ون کیا ہیں لیٹرل میری سٹیم اب یہ لیٹرل میری سٹیم کہاں پہ موجود ہیں تو لیٹرل میری سٹیم میں جو ہیں یہ بھی میری سٹیمٹک ٹیشو کا ایک ٹائپ ہے جو کہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ سٹیم کے سائٹس پہ موجود یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا اس سٹیم کا تھوڑا سا پورشن اٹھا دیا اور اس کو یہاں پہ میگنیفائی کر دیا تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ اوپر والا سرکولر لیئر جو سیلوں کا نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ ہے اپیڈرمل ٹیشو یہ کیا ہے اپیڈرمل ٹیشو اور اس کے بعد یہ درمیان والے ریجن میں کیا موجود ہیں اور ٹیشو موجود ہوتے ہیں جو کہ ہم تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے ان ٹیشو کو اور ان ٹیشو کو کیا کہا جاتا ہے واسکولر بانڈل واسکولر بانڈل تو یہاں پہ اور اس درمیان والے ریجن میں مطلب واسکولر بانڈل سے لے کے اپیڈرمل ریجن تک یہ پورا ریجن کیا کہلاتا ہے اس پوری ریجن کو گراؤنڈ ٹیشو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے گراؤنڈ ٹیشو تو اس گراؤنڈ ٹیشو والے ایریا میں لیٹرل میری سٹیم کے ٹیشو موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ سیلوں کا سٹرکچرز نظر آ رہا ہوگا یہ کیا ہے یہ ہے لیٹرل میری سٹیم لیٹرل میری سٹیم تو لیٹرل میری سٹیم کہاں پہ موجود ہوتا ہے لیٹرل میری سٹیم سٹیم کے گراؤنڈ ٹیشو والے ریجن میں پایا جاتا ہے اور ان سیلوں میں بھی ڈیویزن کی ایبیلیٹی موجود ہوتی ہیں اور جب یہ سیل ڈیوائیڈ کر جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سٹیم کی ٹیکنس ہوتی ہیں سٹیم کیا ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ روٹس کے اندر بھی فائے جاتے ہیں روٹس کے اندر جو گراؤنڈ ٹیشو والے ریجن ہیں ان کے اندر بھی لیٹرل میری سٹیم کے ٹیشو موجود ہوتے ہیں تو لیٹرل میری سٹیم کا فنکشن کیا ہوتا ہے سٹیم کا ٹیکنس اور روٹ کی ٹیکنس ان لیٹرل میری سٹیم کی وجہ سے ہوتی ہیں اب نیکسٹ آتے ہیں پرمنٹ ٹیشو کی طرف دیس ٹیشو اوریجینیٹ فروم دی ڈیویجن آف دی میری سٹیمیٹک ٹیشو یہ ٹیشو کس چیز کے ڈیویجن سے نکلتے ہیں یہ میری سٹیمیٹک ٹیشو کے ڈیویجن سے ہی اوریجینیٹ ہوتے ہیں دیس ٹیشو سیلز لیک ایبیلیٹی آف ڈیویجن اور ان سیلوں کے اندر ڈیویجن کی ایبیلیٹی موجود نہیں ہوتی مطلب یہ سیل سٹیم کے اندر بھی پائے جاتا ہے اور اسی طرح لیپ کے اندر بھی پائے جاتا ہے تو سٹیم کے اندر تو میں نے بتا دیا کہ یہاں پہ یہ آوٹر موسٹ کورنگ جو ہے سیلوں کا یہ کیا ہے یہ ہے اپیڈرمنٹ ٹیشو اور اس کے علاوہ روٹ کے جو سیل روٹ کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اگر ہم اس کا کروس سیکشن لے لیں تو سٹیم اور روٹ کے انٹرنل سٹرکچر میں زیادہ ڈیبرنس نہیں ہے لیکن روٹ کے جو اپیڈرمنٹ سیل ہوتے ہیں ان کے اوپر ہیر لائک پروجیکشن بھی ایسے موجود ہوتے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے روٹ ہیر یہ کیا ہے روٹ ہیر اور روٹ میں بھی ان سیلوں کو کیا کہا جاتا ہے اپیڈرمنٹ ٹیشو سٹیم میں بھی ان سیلوں کو کیا کہا جاتا ہے اپیڈرمنٹ ٹیشو اور یہ الانگیٹڈ سیل ہوتے ہیں لمبے لمبے سیل ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بھی کیا انٹر سیلولر سپیس ایپسن ہوتا ہے اور لیپ کے اندر یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ پار اگزامپل یہ سٹکچر کیا ریپریزن کرتا ہے یہ ہے ایک لیپ یہ کیا ہے ایک لیپ اور اگر لیپ کا کروس سیکشن لیا جائے اسی طرح یہ پار اگزامپل لیپ ہے اور اس کا ہم نے کیا کر دیا ہم نے اس کو اسی طرح کار دیا اور پھر اسی طرح سامنے رکھ دیا تو اس کا سٹکچر کچھ اس طرح نظر آتا ہے تو یہاں پہ بھی سب سے پہلے یہ اوٹر موسٹ لیئر سنگل لیئر آب سیلوں کا جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے اپی ڈرمال ٹیشو لیکن یہ اوپر سائیڈ پہ ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اپر اپی ڈرمس اپر اپی ڈرمس اور اسی طرح لیپ کے لور سائیڈ پہ بھی یہ لیئر موجود ہوتا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے لور اپی ڈرمس اور ان دونوں کو کولیکٹیولی کیا کہا جاتا ہے اپی ڈرمال ٹیشو لیکن لور اپی ڈرمس میں کیا بعض جگہ پہ کچھ سیلز بھی موجود ہوتے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے گارڈ سیل یہ بین لائکس سیل ہوتے ہیں جیسی طرح بین کا شیپ ہوتا ہے اور ان کو کیا کہا جاتا ہے گارڈ سیل گارڈ سیلز اور ان کے اندر ایک پور لائک سٹکچر موجود ہوتا ہے ان کے درمیان اس پور لائک سٹکچر کو کیا کہا جاتا ہے سٹوما سنگولر اس کو سٹوما کہا جاتا ہے اور جب یہ مینی ہو جائیں گے یہ پور ان کو پھر کیا کہا جاتا ہے سٹومیٹا تو سٹومیٹا کہاں پہ موجود ہے یہ اپیڈرمل ٹیشو کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک ویکسی لیئر بھی موجود ہوتا ہے اس کے اوپر ایک انیدر لیئر ان اپیڈرمل سیل کے اوپر موجود ہوتا ہے اسی طرح ویکس کیا ہوتا ہے یہ لپٹ کا ایک ٹائپ ہے تو ایک ویکسی لیئر اس کے اوپر موجود ہوتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ سیل کیا کرتے ہیں یہ سیل انر ٹیشو کا کیا کرتے ہیں پروٹیکشن کرواتے ہیں نیکسٹ ون کیا ہے گراؤن ٹیشو اب یہ گراؤن ٹیشو کہاں پہ موجود ہے تو یہ گراؤن ٹیشو بھی تینوں ریجن میں پائے جاتا ہے مطلب روٹ کے اندر بھی موجود ہے سٹیم کے اندر بھی موجود ہے اور اسی طرح لپ کے اندر بھی موجود ہے تو روٹو اور سٹیم کے اندر یہ کہا پہ موجود ہیں تو وسکولر بندل سے لے کے اپیڈرمال ٹیشو تک یہ درمیان والا ریجن جو ہیں اس پورے ریجن کو کیا کہا جاتا ہے اس کو گراؤن ٹیشو کہا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی اپیڈرمس اپر اپیڈرمس اور لو آر اپیڈرمس ان دونوں کے درمیان یہ ریجن جو بھائی جاتا ہے درمیان میں یہ وسکولر بندل بھی موجود ہے جس کے اندر کیا موجود ہے زائلم ان فلوئیم موجود ہیں تو وسکولر بندل کے علاوہ اور اپیڈرمس کے علاوہ اپر اور لور اپیڈرمس کے علاوہ یہ درمیان والا ریجن جو ہیں اس پورے ریجن کو کیا کہا جاتا ہے اس کو گراؤنڈ ٹیشو کہا جاتا ہے گراؤنڈ ٹیشو اس کی لئے ایک اور نام بھی استعمال ہوتا ہے میزو فائل ٹیشو میزو فائل ٹیشو اور ایک اور نام بھی اس کی لئے استعمال ہوتا ہے اس کو میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بار بات بتاؤں گا کہ وہ نام کیا ہے تو گراؤنڈ ٹیشو یہاں پہ موجود ہوتی ہیں تردون ٹائپ جو ہے پرمننٹ ٹیشو کا وہ ہے سپورٹنگ ٹیشو اب سپورٹنگ ٹیشو جو ہیں ایسے ٹیشوز ہیں یا ان کو میکینیکل ٹیشو بھی کہا جاتا ہے جو کہ پلانڈ کو کیا کرتے ہیں بلانڈ کو سٹرنگ مضبوطی اور سہارا وغیرہ دیتے ہیں اس کے اپردر ٹائپ ہے کولن کائمہ سکلیرن کائمہ اور پہرن کائمہ تو سب سے پہلے کولن کائمہ کہ یہ کولن کائمہ ٹیشو کہاں پہ موجود ہے تو اگر ہم کیا کریں سٹیم کا اسی طرح یہ سیکشن اٹھا دے اور اس کو یہاں پہ مگنیفائی کر دیں تو اپیڈرمس کے نیچے ہی جسٹ اپیڈرمس کے جسٹ نیچے ہی کیا موجود ہوتے ہیں سیلوں کا گروپ موجود ہوتا ہے جن کو کیا کہا جاتا ہے اس پورے ایریا میں اسی طرح یہاں پہ میں نے اس تھوڑے سے پورشن میں کچھ سیل رہ کر دیا ہے اس گروپ آف سیل کو کیا کہا جاتا ہے کولن کائمہ ٹیشو کولن کائمہ ٹیشو اور ان کے اندر بھی انٹر سیلیلر سپیس اپسنٹ ہوتا ہے اور ان سیلوں کا شیپ کس طرح ہوتا ہے یہ پولی گونل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اوول سٹرکچر یا سپیریکل سٹرکچر کے بھی ہو سکتے ہیں پولی گونل کا سٹرکچر کا مطلب کیا ہے پولی گونل سٹرکچر ایسے سٹرکچر کو کہا جاتا ہے جس کے بہت سارے سائیڈ ہو تو یہ کولن کائمہ سیل جو ہیں یہ اپیڈرمس کے نیچے موجود ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ایک قسم کا سپورٹ دیتے ہیں کس چیز کو پلانٹ کے سٹیم کو تو یہاں پہ میں نے اس کو کیا کر دیا ہے اس کو ڈرا کر دیا ہے سٹیم کے اندر اور اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سارے جگہ پہ موجود ہوتی ہیں لیکن ہم زیادہ ڈیٹیل کی طرف نہیں جائیں گے نیکسٹ ون کیا ہے سکلیرن کائمہ ٹیشو اب یہ سکلیرن کائمہ ٹیشو کیا ہے تو سکلیرن کائمہ ٹیشو جو ہیں یہ بھی اس گراؤنڈ ٹیشو کے اندر ہی پائے جاتے ہیں گراؤنڈ ٹیشو والا جو ریجن ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ان کو کیا کر دیا ہے ڈرا کر دیا ہے اس گراؤنڈ ٹیشو والے ریجن میں کچھ سیل اور یہ گروپ آف سیل کیا کہلاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سکلیرن کائمہ ٹیشو اور یہ سیل جو ہوتے ہیں یہ ڈیٹ سیل ہوتے ہیں مطلب اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی فر فارم نہیں ہوتی اور کولن کائمہ کے جو سیل ہیں ان کے اندرے ایکٹیویٹی فر فارم ہوتی ہیں یہ لیوینگ سیل ہے لیکن سکلیرن کائمہ ٹیشو کے جو سیل ہوتے ہیں یہ ٹیٹ سیل ہوتے ہیں اور یہ پولیگونل این شیپ ہوتے ہیں پولیگونل مطلب جس کے بہت سارے سائیڈز موجود ہو آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ سیل نظر آ رہے ہوں گے یہ کیا ہے ان کے بہت سارے سائیڈز پائے جاتے ہیں ہیکزاگونل شیپ لائک سیل ہے یہ سکلیرن کائمہ ٹیشو کے نیکسٹ ون کیا ہے پیرن کائمہ ٹیشو اب یہ پیرن کائمہ ٹیشو بھی بہت سارے ریجن میں موجود ہوتے ہیں تو یہ سٹیم کے گراؤنڈ ٹیشو والے ریجن میں بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ لیب کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی کیا ہوتے ہیں اوول شیپ یا سپیریکل شیپ لائک سیل ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس ریجن میں میں نے کیا کر دیا ہے کچھ پیرنکائمہ سیل ڈراک کر دیا ہیں اور ان سیلوں کو کیا کہا جاتا ہے پیرنکائمہ ٹیشو اور اس کے علاوہ یہ لیپ کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں لیپ کے اندر یہ کہا پر موجود ہوتے ہیں یہ گراؤن ٹیشو کے جو سیل ہیں یا میزوفائل ٹیشو کے جو سیل ہیں ان کی لئے تیسرا نام کیا استعمال ہوتا ہے ان کو پیرنکائمہ ٹیشو کہا جاتا ہے اور یہاں پہ پرنکائمہ ٹیشو کا فنکشن کیا ہے یہ پریپاریشن کرتے ہیں فوڈ کا کیونکہ ان سیلوں کے اندر پوٹسینٹسز کا پروسس فر فرم ہوتا ہے اچھا اب نیکسٹ آتے ہیں کمپاؤنٹ ٹیشو کی طرف کمپاؤنٹ ٹیشو کس طرح ٹیشو ہے اٹائپ اوپ ٹیشو یہ بھی ٹیشو کا ایک ٹائپ ہے جو بنے ہوتے ہیں اور ڈیپرنٹ ٹائپ اوپ سے یہاں پہ کیا ہیں ڈیپرنٹ ٹائپ اوپ سیل موجود ہے جو ہم نے کیا کر دیا تھا ڈیپینیشن میں بتا دیا تھا کہ یہ ٹیشو کیا ہوتا ہے یہ سیم سیلوں کا بھی گروپ ہو سکتا ہے اور ڈیپرنٹ سیلوں کا بھی گروپ ہو سکتا ہے یہاں پہ کیا تھا سیمپل ٹیشو میں سیم سیلوں کا گروپ تھا اور یہاں پہ کیا ہیں ڈیپرنٹ سیلوں کا گروپ ہیں تو کمپاؤنٹ ٹیشو کے فردر دو ٹائپ ہیں ایک ہے زائلم ٹیشو اور دوسرا ہے فلائم ٹیشو تو یہ زائلم ٹیشو اور فلائم ٹیشو یہ بھی تین ہی جگہوں پہ پائی جاتی ہے مطلب سٹیم کے اندر لیپس کے اندر اور روٹس کے اندر تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں سٹیم کے اندر اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بلو کلر سے جو ہم نے ایک سٹار لائک سٹرکچر بنا دیا ہے یہ کیا ہے یہ ہے زائلم ٹیشو تو اس کو اگر ہم باہر نکال دے اور اس کو اندارج کر دے تو اس کے اندر دو قسم کے سیل موجود ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک ٹیوب لائک سیل موجود ہوتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے ویسل سیل یہ کیا ہے ویسل سیل یہ ایک ویسل سیل ہو گیا ہے یہ دوسرا ویسل سیل ہو گیا ہے اور ان سیل کے آخری انٹ بھی کیا ہوتا ہے ایک پلیٹ لائک سٹرکچر موجود ہوتا ہے اور اس پلیٹ لائک سٹرکچر میں سراخیں موجود ہوتی ہیں جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے ایک سیل سے مٹیریل کو مطلب ڈیزول سبسٹانسز پلس وارٹر کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے دوسرے سیل کی طرف اور اس پلیٹ لائک سٹرکچر کو کیا کہا جاتا ہے پرپوریٹڈ پلیٹ یہ کیا ہے پرپوریٹڈ پلیٹ اور یہ ویسل سیل جو ہوتے ہیں ان کا سیل وال جو ہوتا ہے سیل وال کا سیکنڈری وال کے اندر ایک کیمیکل سبسٹانس موجود ہوتا ہے جس کو لگنین کہا جاتا ہے اور لگنین کے وجہ سے ان سیل کو کیا ملتا ہے سٹرنٹہ سختی اور مضبوطی ملتی ہیں تو اسی طرح یہ سیل پلانٹ کے سٹرنٹ میں بھی کیا کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے سیل بھی ان کے اندر موجود ہوتے ہیں زائلم سیل کے اندر سوری زائلم ٹیشو کے اندر اور ان سیل کو کیا کہا جاتا ہے یہ لمبے لمبے سیل ہوتے ہیں اور ان سیل کو کیا کہا جاتا ہے ٹری کیڈز یہ کیا ہیں ٹری کیڈز اور ان کے آخری انز جو ہوتے ہیں یہ ٹیپرنگ ہوتے ہیں ٹیپرنگ مطلب ایک دوسری کے اوپر چڑے ہوتے ہیں پر ایکزامپل یہ کیا ہے یہ فنگر یہ پر ایکزامپل ایک ٹری کیڈ سیل ہے اور یہ مارکر کیا ہے یہ دوسرا ٹریکیٹ سیل ہے تو ان کے آخر اسی طرح ٹیپرنگ ہوتے ہیں اور لیپ ہوتے ہیں ایک دوسری کے اوپر چڑے ہوتے ہیں نیکسٹ ون جو ہم نے کیا کر دیا ہے ریڈ کلر سے ریپریزن کر دیا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فلوئیم ٹیشو تو اس کو اگر باہر نکال دیا جائے تو اس کے اندر بھی دو قسم کے سیل موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ ٹیوب لائک سیل جو موجود ہے اس کو کہا جاتا ہے سیو ٹیوب سیل یہ کیا ہے سیو سیو ٹیوبز یا سیو ٹیوب سیل یا دونوں نام اس کی لئے استعمال ہوتے ہیں اور ان سیل کے آخر اند پہ بھی کیا موجود ہوتا ہے ایک پرپوریٹڈ پلیٹ موجود ہوتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے سیو پلیٹ سیو پلیٹ اور اس پلیٹ میں کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے مٹیریل کا ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اسی طرح کیونکہ یہ پرپوریٹڈ ہوتا ہے ان کے اندر سراخیں موجود ہوتی ہیں اور سائٹ پہ دوسرے سیل موجود ہوتے ہیں ان سیو ٹیوبز سیلز کا جن کو کیا کہا جاتا ہے جن کو کمپینین سیل کہا جاتا ہے یہ گرین کلر والے سیل کیا ہیں یہ ہے کمپینین سیل سیل اور یہ سیل کیا کرتے ہیں یہ ان سیو ٹیوبز سیل کا ہیلپ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ اوپ مٹیریل میں زائلم کے ذریعے وارٹر اور ڈیزول سبسٹانسز کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور فلائم کے ذریعے کیا کیا کر دیا جاتا ہے فوڈ مٹیریل ٹرانسپورٹ کیا جاتے ہیں اچھا تو یہ تا پلانٹ ٹیشو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا یہ پلانٹ ٹیشو جو ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہیں لیکن میں نے اس کو سیمپلیفائی کرنی کی کوشش کی ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ انہی مٹیشو کے بارے میں ڈسکس کریں گے